بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلاصہ قرآن مجید کے سلسلے کا آج ہمارا اٹھارویں پارہ ہے اٹھارویں پارہ کا آغاز سورہ مومنون سے ہو رہا ہے سورہ مومنون کے شروع میں ہی اللہ از و جل نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی اور یہ ان ٹوٹل کل ملا کے چھے صفات ہیں اللہ از و جل نے نہ صرف مومن ہونے کا تصور یہاں پہ بیان فرما دیا یعنی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بندہ مومن کون ہے تو قرآن کی نظر میں اللہ از و جل کے ہاں بندہ مومن وہ ہے یا اُس شخص کو مومن ہونے کا سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے کہ جس میں چھے صفات پائی جا رہی ہوں اللہ از و جل نے یہاں پہ نہ صرف اسے مومن ہونے کا سرٹیفیکیٹ دیا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں صرف جنت کے نہیں بلکہ جنت الفردوس کے جو جنت کا سب سے آلہ ترین درجہ ہے تو فرمایا قد افلاح المؤمنون تحقیق مومن کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتہم خاشیون وہ لوگ جو کہ اپنی نمازوں میں خشو اور خضو سے کام لیتے ہیں یعنی اپنی نمازوں کے اندر خشو اور خضو کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ گویا کہ مومنوں کی پہلی صفت ہے کہ وہ خشو اور خضو سے نماز پڑھتے ہیں وہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ پوری توجہ اور کنسٹیشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ نماز کی اندر خشو اور خضو ہے کہ تم بھری جماعت میں بھری مسجد میں دیکھو گے بھری صف کی اندر دیکھو گے کہ کوئی ایک بھی نمازی تم کو ایسا نہیں ملے گا جو توجہ کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں یعنی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائینا انت عبداللہ کا انکترہ فَإِلَّمْ تَكُنْتَرَا فَإِنَّهُ يَرَا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسے جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یعنی اس تصور کے ساتھ تو بندہ مومن وہ ہے جو کہ خشو اور خضو کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتا ہے وَاللَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَوْرِزُونَ اور بندہ مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ کاموں سے میننگلیس کاموں سے جن میں نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے ان سے وہ اراز کرتے ہیں لوگ کاموں کے قریب بھی وہ نہیں پھٹکتے مطلب وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے وہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو بناتے رہتے ہیں آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے اپنے وقت کو لگا لیا یا کھپا لیا یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے لیے چلیں دنیا تو کماری ہیں دنیا تو بنا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب سارا سارا دن تھڑے کے اوپر بیٹھ کے تاش کے پتوں سے کھیلی جا رہے ہیں ٹھیک ہے سنوکر ٹیبل کی اوپر جو ہے وہ لگے ہیں صبح سے لے کے شام تک اب اس میں کوئی فائدہ نہیں انسان کا چلیں کچھ کرکٹ کھیل لی دن میں اس سے کچھ ورزش ہو گئی کچھ ایکسرسائید ہو گئی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے مداری نے تماشا لگایا ہوا ہے اب بچہ اس کو اببہ جان نے دہی لینے کے لیے بھیجا ہے اب وہ مداری کا تماشا دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے نہ آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ یہ چیزیں لغویات میں سے ہیں فرمایا لغویات سے وہ اراز کرتے ہیں اپنا وقت جایا نہیں کرتے والذینہم لزکاة فائلون اور تیسری صرف جو اللہ سو جل نے اپنے مومن بندوں کی بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ مسلسل اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں مسلسل اپنی اصلاح پر کاربند رہتے ہیں مسلسل جو ہے وہ اپنا محاسبہ اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کرتے رہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پانچ سات منٹ آنکھیں بند کر کے کہ سارا دن میں نے کیا کیا فلان کے ساتھ میرا یہ سلوک میرا یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا آج میں نے جھوٹ بولا آج میں نے یہ کیا فلان سے مجھ کو نقصان پہنچا یہ اپنا محاسبہ کرنا یہ وہ کرتے رہتے ہیں اپنی پرسنل گرومنگ کی طرف توجہ دیتے رہتے ہیں اپنی پرسنلٹی کی ڈیویلمنٹ کی طرف توجہ دیتے رہتے ہیں اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں زکاة دیتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا یہ بھی انسان کے تزکیہ یعنی اس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے اس کی نفس کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے بہت ضروری ہے انسان کی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا نہ بن جائے تو واللدین ام لزکاة فائلون واللدین ام لفروج ام حافظون چوتھی صفت اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی اپنے مومن بندوں کی بلکہ ان بندوں کی جو جنت الفردوس کے وارث جن کو قرآن نے ڈیکلیئر کیا ہے فرمائی وہ اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاؤں کی حفاظت سے مراد کیا ہے زنا کی اندر بدکاری میں ایڈلٹری کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس میں مبتلا نہیں ہوتے ان کی خواہش پوری کرنے کے اللہ نے جو جائز رستے رکھے ہیں ان جائز رستوں میں سے ایک ان کی بیویاں ہیں یا ان کی لونڈیاں ہیں اب یہ لونڈی کا کانسپٹ اب تو نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ زمانہ قدیم میں تھا تو ان دو طریقوں سے اگر وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے لیکن جو ان دو رستوں کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور پانچمیں صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی اپنے مومن بندوں کی کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں یعنی اگر کوئی ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھے رکھوا دے تو اس میں خیانت نہیں کرتے اور اسی طرح سے اگر کسی سے کمیٹمنٹ کر لیں کوئی وعدہ کر لیں تو اپنی اس کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں والذینہم علیہ صلواتیم یحافظون اور آخری اور چھٹی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں نمازوں کی حفاظت سے مراد نماز کو ضائع ہونے سے بچانا یہ نہیں کہ چار نمازیں پڑھ لی فجر کی نماز ضائع کر دی بعض لوگ تو جمعے کے جمعے کے نمازی ہوتے ہیں بعض لوگ عید کے نمازی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ بس کبھی پڑھ لی کبھی ضائع کر دی ایسا نہیں ہے بندہ مومن ہر وقت نماز کی حیلہ حوالے سے پریشان رہتا ہے اگر اس نے سفر میں بھی جانا ہے وہ پہلے پلاننگ کرتا ہے میری فلان نماز مس نہ ہو جائے کذا نہ ہو جائے کس طرح سے میں اس کو ادا کر لوں تو یہ بندہ مومن تو اللہ اس و جل نے یہ جو چھے صفات بیان فرمیں اس میں ایک اہم نکتہ آپ نوٹ کریں گے کہ پہلی صفت بھی نماز سے متعلق ہے آخری صفت بھی نماز سے متعلق ہے پہلی صفت کا تعلق نماز کے باطن سے ہے یعنی اس کی خشور خضو کی کیفیت پیدا کرنا نماز کی اندر اور آخری صفت کا تعلق نماز کے ظاہر سے ہے یعنی ظاہراً نماز کو اچھا بنا لینا تو گویا جو شخص نماز کے ظاہر کو بھی اچھا کر لیتا ہے کہ نماز کو ان ٹائم پر ادا کرتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ نماز کو توجہ سے پڑے خشور خضو کے ساتھ تھوڑا وقت پہلے مسجد میں چلا جاتا ہے تاکہ اس کی توجہ بڑھ جائے نماز کے اندر تو اب یہ جو بقیہ کی چار صفات ہیں تو انشاءاللہ اس و جل اگر ایک شخص اپنی نماز اچھی کر لیتا ہے اس کا ظاہر اور باطن تو یہ بقیہ کی درمیان کی چار صفات اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ویسی اس کے اندر پیدا فرما دیں گے تو اللہ اس و جل فرماتے ہیں کہ جن لوگوں میں یہ چھے صفات پیدا ہو جائیں فرما اولائکہ ہم الوارسون یہ وہ لوگ ہیں جو وارس ہیں کس چیز کے وارس ہیں انہیریٹرز ہیں کس کے اللہ دینے یارسون الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارس ہیں ان کو اللہ اس و جل نے اس دنیا میں جنت الفردوس کا ٹکٹ دے دیا ہم کبھی بہشتی دروازے کی نیچے سے جو ہے وہ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں وہ بہشتی دروازہ جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ سنت میں اس کا تذکرہ ہے جو مطلب کہاں سے آ گیا بھائی وہ ایسی بدات میں سے ہے خرافات میں سے ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نیچے سے گزر جائیں گے تو گویا جنت کا ٹکٹ مل جائے گا فلاں پیر صاحب کے اگر ہم بیت ہو جائیں گے تو ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا اللہ عز و جل نے جو جنت کا ٹکٹ دیا خود اللہ نے دیا ہے بھائی اپنی کتاب قرآن میں دیا ہے وہ عامال کی اوپر دیا ہے وہ ان چھے صفات کی اوپر دیا ہے تو یہ چھے صفات پیدا کر دیں پھر آپ کو مطلب کس جنت کے ٹکٹ کی ضرورت ہے قرآن سے بڑا جو ہے وہ کوئی اتھنٹیسٹی ہو سکتی ہے قرآن سے بڑی کسی کی بات ہو سکتی ہے تو اللہ عز و جل جو ہے وہ ہم سب کو مطلب شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے اس بات کی کہ ہم یہ چھے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کریں کوشش کریں اس کے بعد تیسری رکوع کے اندر وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اور آل فیرون کا قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اور اسی طرح حیرت حارون علیہ السلام نے آل فیرون کے سامنے فیرون کے سامنے نبوت اپنی پیش کی اور ان کو کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں ہمارے اوپر ایمان لے کے آؤ تو ان کا جو اتراز تھا وہ نوٹ کرنے والا ہے فَقَالُواَنُؤْمِنُواْ لِبَشَرَائِنِ مِثْلِنَا تو آل فیرون نے کہا کیا ہم ایمان لے کے آئیں اپنے جیسے دو انسانوں کی اوپر ہر دور کے اندر انبیاء کی اوپر سب سے بڑا جو ابجیکشن تھا جو اتراز تھا کہ یہ انسان کیوں ہیں یہ فرشتے کیوں نہیں ہیں یہ ایلینز کیوں نہیں ہیں یہ عجیب و غریب قسم کی مخلوق کیوں نہیں ہیں تو اللہ عز و جل نے ہر دور میں جو انبیاء کی اوپر اتراز کیا کہ اس کا جواب دیا کہ بھائی اس دنیا میں انسان بستے ہیں جب اس دنیا میں انسان بستے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت ان کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو ہی نبی اور رسول بنا کے بھیجنا تھا کوئی ایلینز یا فرشتوں کو نہیں بھیجنا تھا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اب آلِ فیراؤن کا دوسرا اطراب یہ بھی تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ جو پیغمبر ہیں یہ اس قوم میں سے ہیں جو قوم ہماری جو ہے وہ فرما بردار ہے جو قوم ہماری غلام ہے غیر بات ہے حیرت موسیٰ بھی حیرت حارون بھی بنی اسرائیل میں سے تھے بنی اسرائیل اگرچہ لاکھوں کی تعداد میں تھے لیکن آلِ فیراؤن نے قبطیوں نے جو مقامی لوگ تھے ایجپٹ کے مصر کے انہوں نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا تو اب غلاموں میں سے ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے پیغمبری کا اور ہم جو لارڈز ہیں ہم ان سلیوز کو جو ہے ان غلام رسولوں کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو یہ گویا کہ ان کے اندر ایک تقبر ایک تخافر کی بات تھی تو بعض وقت انسان جو ہے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے ایسٹس اپنی پرابٹی کی وجہ سے اس کے اندر تقبر آ جاتا ہے کہ کوئی غریب آدمی اگر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی غربت کا مزاق اڑاتا ہے اور اللہ کی دین کی طرف جو ہے وہ آنے سے رک جاتا ہے فقد دبوہما فکانو من المحلقین تو انہوں نے اس بنیاد پہ حیرت موسیٰ اور حیرت حارون جو ہے وہ اس قوم میں سے ہیں جو قوم جس کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا اور اس بنیاد پہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو انسانوں میں سے ہیں انہوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا فکانو من المحلقین اور وہ قوم ایسی تھی جو حالاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئی اللہ نے ان کو سمندر کے اندر غر کر دیا پچھلی قوموں کے اللہ اس و جل یہ روئیے اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آنے والی قومیں آئندہ آنے والی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں ان ربئیوں سے اشتناب کریں چوتے رکوع کے اندر اللہ از سب و جل نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ فرمایا والذین یکتونم آتا و قلوبہم واجلا انہم الاربیم راجیون اللہ کے بندے کون ہیں کہ جب وہ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں یا اللہ کے لیے اگر وہ کچھ دیتے ہیں جو کہ وہ دے سکتے ہیں تو وہ دیتے ہوئی ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں آگے بڑھ جانے والے ہیں جنہوں نے نیکیوں میں دوڑ لگائی ہوئی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگے نکل جانے والے ہیں مطلب کمپیٹیشن ہے نا جیسے دنیا میں اب ایک مسابقت ہے کمپیٹیشن ہے سب ایک دوسری سے آگے جانے میں لگی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل دوڑ تو یہ آخرت کی دوڑ ہے تو آخرت کی دوڑ میں کون آگے نکل رہا ہے آخرت کی جیسے میراثن ریس لگی ہوئی ہے اب ہر آدمی جو ہے جو اس کے اندر شریک ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے نمبر پر آئے تو یہ آخرت کی بھی دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس دوڑ میں وہ لوگ آگے ہیں سب سے آگے ہیں جو لوگ اللہ کے رستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں در رہے ہوتے ہیں مطلب ان کے کچھ گناہ بھی ہیں تو وہ اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو صدقہ کر رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کی نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو گناہگار ہیں اور پھر صدقہ کر کے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں صدقہ قبول ہوگا کی نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں جو متقی ہیں پریزگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں پھر اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں جتنی نیکی بڑھتی ہے انسان کا ڈر انسان کا خوف اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ میرے عمل کو قبول کر لے قبول کر لے مطلب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ یا اللہ بس یہ حکیر سا عمل ہے آپ اس کو قبول کر لیں اگلی آیات کے اندر پانچ میں رقوں میں اللہ سو جل نے مشرقینِ مکہ کے جو ہے وہ عقیدے کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرقینِ مکہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک جو ہے وہ مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قُلِّ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيَاِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپ ذرا ان مشرقین سے مکہ کے لوگوں سے بدپرستوں سے سوال کریں بھائی یہ زمین کس کی ہے جو کچھ زمین میں آئے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو مطلب اپنے عقیدے کے مطابق جواب دے دو سَيَا قُولُونَ لِلَّهُ تو وہ کہیں گے یہ زمین بھی اللہ کی ہے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے قُلْ عَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو پھر ان سے کہہ دیں کہ کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے تو شرق جو ہے نا وہ تین قسم کا پیدا ہوا ایک شرق تو یہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تو مان لیا لیکن یہ ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھرا دیا اور ایک ہی ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھرا دیا تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جیسے اب فیرون تھا یا آلے فیرون تھے وہ تو کسی کریئیٹر کو ہی نہیں مان رہے تھے فیرون خود ہی کہہ رہا تھا انا ربکم العلا میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں میں ہی گویا کہ اس دنیا کا خالق ہوں مالک ہوں مطلب اس قسم کی بڑکتی اس کی جیسے آج کل ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم دہریہ کہہ دیتے ہیں یا ملہد کہہ دیتے ہیں جو خدا کو مانتی نہیں ہے کوئی کریئیٹر مانتی نہیں ہے کہ اس کائنات کا اس یونیورس کا کوئی آرگنائزر ہے کوئی پلینر ہے کوئی سستینر ہے کچھ بھی نہیں لیکن اکثریت جو لوگوں کی رہی ہے وہ ایک خالق کو مانتے رہے ہیں لیکن اس خالق کے ساتھ پارٹنرشپ کسی نہ کسی کی قرار دیتے رہے ہیں مضلب بتوں کو اللہ کا پارٹنر بنا لیا کسی نے انبیاء کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا اللہ کا پارٹنر بنا لیا اللہ کا شریک بنا لیا کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو اللہ کا پارٹنر بنا لیا اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شامل کر لیا تو یہی شرک جو ہے وہ اہل مکہ کا شرک تھا تو اللہ تعالی نے اس کو کریٹسائز کیا کہ جب تم مانتے ہو کہ خالق ایک ہے یہ سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے نا پھر عبادت میں اس کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھرا لیتے ہو قُلْ مَرَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِي وَرَبُّ الْعَرْشِلَ عَظِيمِ آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو سات آسمانوں کا رب ہے اور عرشِ عظیم کا رب کون ہے کیا یہ بت ہیں سیقولون اللہ وہ کہیں گے نہیں اللہ ہے آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے عرشِ عظیم کا مالک بھی اللہ فلا تبتکون تو آپ ان سے کہیں پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو شرک سے کیوں نہیں بچتے پھر ان کی کیوں عبادت کرتے ہو اس عرشِ عظیم کے رب کی ہی صرف عبادت کرو اگلے رقومے چھٹے رقومے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے اپنے نیک بندوں کو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے شیطان کو اللہ نے یہ تو اختیار دیا نا کہ وہ آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ آپ کے اندر گندی سوچ پیدا کر سکتا ہے فوش خیالات پیدا کر سکتا ہے کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتا ہے کسی کو قتل کرنے کا جذبہ اوبار سکتا ہے لیکن عمل انسان کرتا ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے شیطان کے وسوسوں سے وسوسے جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ منٹل ایلنس بن جاتی ہے پھر وہ ذہنی بیماری بن جاتی ہے وَاُوذْ بِكَرْبِّينَ يَحْثُرُونَ اور اے میرے پروردگار میں آپ سے اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں یہ شیاطین انسان کے پاس حاضر بھی ہو جاتے ہیں ایسا کہ ایک شیطان تو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے جسے جو ہے ہم اپنی زبان میں ہم ذات کیا دیتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے جس طرح ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئیں ہیں تو اللہ عز و جل نے ہمیں ایک اچھی دعا سکھا دی ہے کہ کیسے ہم شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں لیکن اگر کتا جو ہے وہ کسی کے اوپر بھونگتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پتھر اٹھا کے اپنا جوتا اتار کے کتے کی طرف پھینگ دیں اس کے جواب میں کتا آپ کی اوپر چھلانگ لگا دے گا آپ کو کتے کے ساتھ علجنا پڑے گا لڑنا پڑے گا لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کتے کے مالک کو آواز دیں کہ بھائی اس کو بان کے رکھو یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے تو یہ ہی ہے کہ یہ شیاطین کیا ہیں یہ کتے ہیں ایک طرح سے تو آپ ان کا جو خالق ہے ان کا جو مالک ہے ان کا جو رب ہے ان کا جو پروردگار ہے اللہ اس و جل ہم اس کو پکارتے ہیں اے مالک اپنے ان کتوں کو بھان کے رکھیں یا اللہ ان کو ہمارے اوپر بھونکنے نہ دے تو یہ اللہ اس و جل جسے ہم کہتے ہیں کہ تعوضات معوضات ایسی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان شیاطین سے ان کے وساوش سے ان کے کچوکوں سے ان کی غلط حرکتوں سے اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ اس و جل نے جو ہے وہ عالم برزخ کا تذکرہ فرمائے مہتہ ادا جا آحدہم الموت قال ربی ارشیون جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو قال ربی ارشیون تو اس وقت وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں لٹا دیں یا جو فرشتے آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لئے تو وہ ان فرشتوں سے استعداء کرتے ہیں کہ آپ ہماری روح ابھی قبض نہ کریں ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں لالی احمل و صالحان فیمہ ترکت کہ جو میں دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اتنا بینک بیلنس اتنی مال و دولت چلو اور نہ سہی کمز کم اس کے حوالے سے میں کوئی نصیت ہی کر کے آ جاؤں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں تو کوئی صدقہ خیرات کر کے آ جاؤں کوئی وسیعت لکھوا کے آ جاؤں اللہ تعالیٰ کہیں گے ہرگز نہیں موت کے وقت بس یہ خواہش ہوگی اس خواہش کا وہ اظہار کرے گا موت سے پہلے پہلے کا وقت ہے کوئی نیک عمل کر لو کر لو اللہ کے رستے میں خرچ کر سکتے ہو کر لو موت کے وقت اس قسم کی خواہشات بیکار جائیں گی جب انسان اساری زندگی اتنی محنت سے کمائا ہوگا اور اسے حسرت ہوگی کہ اپنی آخرت کے لیے تو کچھ نہیں بنایا جن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تو میری قبر پر دعا کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے یہ تو مجھے دفنانے کے بعد آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑیں گے میری جائداد کی اوپر اور میرا جنازہ پڑا ہوا گا انہیں اس کی فکر نہیں ہوگی لیکن وہ بٹوارے کے اندر لگے ہوئی ہوں گے لیکن اس وقت اس کی وہ حسرتیں کسی کام نہیں آئیں گے ایک کلمہ ہوگا ایک بات ہوگی یہ خواہش ہوگی جو ضائع ہو جائے گی ممم ورائحم برزخن الائیوم یباسون اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے اس دن تک کے لیے جس دن ان کو اٹھایا جائے گا یعنی چار قسم کے عالم ہیں ہماری لائف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فورٹ سٹیجز کے اندر تقسیم کیا سب سے پہلے عالم ارواح جہاں ہماری ارواح کو پیدا کیا گیا پھر اس کے بعد اس دنیا میں اس مارٹل ورد میں اس فانی دنیا کے اندر ہم آگئے پھر اس کے بعد قبر کی ایک دنیا جسے عالم برزخ کا آگیا برزخ بریج کو کہتے ہیں یہ اس دنیا اور آخرت کی دنیا یعنی لائف آفٹر ڈیت ہیر آفٹر جسے ہم کہتے ہیں اس کے درمیان جو ہے یہ ایک بریج ہے اور یہ قبر کی زندگی معلوم نہیں ہزاروں سال کتنے سال کتنی صدیوں کی زندگی ہے تو اس زندگی میں وہ پڑے رہیں گے اب وہ واپس نہیں آسکتے لیکن یہ ہے کہ اصلاً کیوں جزا و سزا ہوگی وہ آخرت میں ہوگی اور آخرت میں کیا ہے پھر دو ہی ٹھکانے ہیں جنت ہے یا جہنم ہے آخرت کی زندگی تو بس یہی آپشن ہے ہمارے پاس اس پلینٹ ارث سے جب ہم نکل گئے تو دو ہی ایکزٹ ہیں ایک ایکزٹ جنت کی طرف جا رہا ہے ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے تیسرا کوئی ایکزٹ نہیں اس پلینٹ ارث پہ ہم آئے ہیں عالم ارواز سے اب اس پہ موجود ہیں اب یہاں سے ہم نے ایکزٹ کرنا ہے سب لوگ کر رہے ہیں اب یہ ایکزٹ کہاں ہو رہا ہے جنت میں ہو رہا ہے یا جہنم میں ہو رہا ہے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر کو مٹی کا دھیر مت سمجھو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے تو ہر انسان کو اس کا ٹھکانہ قبر کی زندگی میں دکھایا جاتا ہے جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ اگر کوئی جہنمیوں میں سے ہے تو صبح و شام اس کی اوپر جہنم کا اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کے افسوس میں اضافہ ہو اور کوئی اہل جنت میں سے ہے تو صبح و شام اس کا جنت کا ٹھکانہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشی دوبالہ رہے اس کے بعد سورہ نور ہے سورہ نور خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر معاشرتی احکامات کو بیان فرمایا سوسائیٹی سے مطالق جو احکامات ہیں بنیادوں کی اوپر کن پرنسیپلز کی اوپر ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ سمر جائے اس معاشری کی اصلاح ہو جائے ہمارا جو سوشل سسٹم ہے اس کو ہم کیسے جو ہے وہ جسٹس کی بنیادوں کی اوپر انصاف کی بنیادوں کی اوپر کھڑا کر سکتے ہیں تو اللہ سو جل نے کچھ پرنسیپلز دیئے کچھ قوانین کچھ لیجسلیشن کی طرف اشارہ فرمایا کہ کچھ قانون سازی کرنی ہوگی اگر تم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو اور اس قانون سازی میں سب سے عام چیز کیا ہے کہ معاشرے سے بدکاری کو ختم کرو ایڈلٹری کو ختم کرو جس معاشرے کے اندر بدکاری ہوگی وہ معاشرہ کبھی بھی اخلاقی اعتبار سے پہترین معاشرہ نہیں کلایا جا سکتا ہے جس معاشرے سے شرم و حیاء ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ کیسے جو ہے وہ اسے باخلاق معاشرہ کہا جا سکتا ہے کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے اور دیکھو ان کے اوپر جب یہ سزا نافذ کر رہے ہو تو اس معاملے میں یا اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے دین کے حکم کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی تمہارے دل میں ترس نہیں آنا چاہیے کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور جب بھی کسی ذانی مرد اور عورت کی اوپر یہ سزا نافذ کرو یعنی کھوڑوں کی یہ جو سزا ہے سو کھوڑوں کی سزا ہے اس وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہونا چاہیے لوگوں کے لئے تاکہ یہ چیز عبرت بنے لوگوں کے سامنے سزا جاری کرو جیسے ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ حدود جو جاری کرتے ہیں جیسے چور کا ہاتھ کاتا جاتا ہے تو وہ پبلک پلیسز کی اوپر اس کی اوپر حد جاری کرتے ہیں اور اس کا اثر کیا ہے کہ دنیا میں سب سے کم کرائم جو ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ کرائمز کی جو ریشو ہے وہ امریکہ کی سٹیٹ کیلیفورنیا میں آپ اپنا نظام کتنا مرضی بہترین بنا لیں لیکن اللہ کی حدود کو اللہ کی دیوہی قانون کا مقابلہ یہ من میڈ لازم نہیں کر سکتے یہ انسانی قوانین نہیں کر سکتے اللہ کی قوانین سے جو امن قائم ہو سکتا ہے وہ انسانی قوانین سے کبھی نہیں قائم ہو سکتا سعودی عرب کے اندر جو کساس لیا جاتا ہے جو گھردن اڑائی جاتی ہے وہ پبلک پلیسز پہ جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے دوست نے ایک مرتبہ بیان کیا جو کہ مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے کہ ایک مرتبہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد جب سزا جاری ہو رہی تھی کساس کی تو وہ اس مجمع میں کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں وہ موقع جو ہے اس کی اوپر جب میں کھڑا تھا اور وہ منظر اتنا خوفناک تھا اتنا تہشتناک تھا کہ ایک ہفتہ میں بستر کی اوپر پڑا رہا بخار کے اندر پھونکتا رہا وہ جو میں نے اس کی گردن جو ہے وہ کٹتے ہوئے دیکھی ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ تڑپتے ہوئے دیکھا ہے اب انسان کے اگر یہ کیفیت ہوگی تو وہ کیسے اس جورم کی طرف جائے گا کبھی بھی نہیں جائے گا تو اللہ اس و جل نے یہاں پہ فرمایا کہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو اس کی اوپر حد نافذ کرو لیکن یہ غیر شادی شدہ زانی کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے شادی نہیں کی جو شادی شدہ ہو یعنی جس کے پاس اپنی خواہش پورا کرنے کا رستہ موجود ہے اگر وہ زنا کرے وہ ایڈلٹری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا تو رجم ہے سٹون ٹو ڈیتھ ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کی جان لے لینی چاہیے مطلب وہ اتنے بڑے فساد کا جو ہے وہ ارتکاب کر رہا ہے سوسائٹی کے اندر وہ خیانت کر رہا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ اگر شور ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے جو باہر موماری کر رہا ہے اور اگر عورت ہے تو اپنے شور کے ساتھ خیانت کر رہی ہے خرپٹ ہے جو باہر موماری کر رہی ہے تو اتنی بڑی سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں کہ وہ معاشرہ اس وقت تک جو ہے وہ اخلاقی بنیادوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں سے آپ فوش کو مائنس نہ کر دیں اور یہ حدود بھی آخری آخری درجے میں جا کے نافذ کی جاتی ہیں جیسا کہ زنا کی حد یہ نہیں کہ میں نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا تو اس کے اوپر زنا کی حد جاری ہو جائے گی نہیں ایسی نہیں فرمایا کہ چار لوگ آنکھوں سے دیکھ لیں یعنی کسی کا گناہ اتنا سامنے آ جائے اتنا سامنے آ جائے پھر اس کی اوپر حد نافذ ہوگی ہاں جس کا گناہ جو ہے وہ چھپا رہ گیا وہ اللہ سے توبہ کر لیں یا جس کی گناہ کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا وہ اللہ سے معافی مانگ لیں لیکن جس کا گناہ ظاہر ہو گیا ظاہری بات ہے جس کا گناہ اتنا ظاہر ہو گیا کہ چار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اتنی بھی شرم آیا یا ان کے اندر نہیں تھی اتنے بھی انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا تھا بدکاری علانیہ طور پر کر رہے تھے اب غیر بات ہے سوسائیٹی میں وہ بدکاری کو پھیلا رہے ہیں پروپوگیٹ کر رہے ہیں تو اسلام اب اس کو نہیں برداشت کرتا تو اب اسلام کہتا ہے کہ اب اس کے اوپر شزا نافذ کرو اگلی آیات کے اندر اللہ عز و جل نے بندہ مومن کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے اس کی نسال بیان کرتے اللہ نور السماوات اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے یعنی زمین اور آسمانوں کی جتنی بھی روشنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے مثال نوری کمشکات انفیہ مصباح اللہ کی نور کی مثال اب یہاں پہ حرد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور سے مراد فی قلب المومن مومن کے دل میں مومن کے سینے میں جو اللہ کا نور ہے ایمان کا جو نور ہے جب اس کا سینہ ایمان کے نور سے بھر جاتا ہے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس نور کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کمشکات جیسا کہ ایک تاکچہ ہے فیہ مصباح جس میں ایک چراغ پڑا ہوا ہے پرانے دمانے میں اونچی جگہ پہ جو ہے وہ ایک تاکچہ سا بنا کے وہاں پہ چراغ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ پورے گھر میں اس کی روشنی پہنچے المصباحو فی زجاجہ پھر وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے برطن میں ہے اور وہ شیشے کا برطن کیا ہے وہ ایک روشن چمکدار ستارہ ہے یو قدم ان چجرت مبارکہ پھر وہ جو چراغ روشن کیا گیا ہے وہ ایک ایسے مبارک درخت سے زیتونہ جو زیتون کا درخت ہے لا شرقیت ولا غربیہ اور وہ نہ مشرقی درخت ہے نہ مغربی درخت ہے تو زیتون کے درختوں کے جھنڈ کے اندر جو ہے جو درمیان میں درخت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی پر سب سے زیادہ سورتی دھوپ پڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کا تیل بہت صاف اور شفاف ہوتا ہے اور جلنے میں بہت روشن ہوتا ہے تو گویا کہ انتہائی روشنی کی مثال انتہائی روشنی کی مثال ماضی میں اگر کوئی ہو سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیا ہے کہ زیتون کا درخت زیتون کا بہترین درخت اس کا بہترین تیل اس کو آپ نے ایک چراغ میں ڈال کے اس کو آپ نے روشن کیا اور اس چراغ کو آپ نے شیشے کے ایک برطن میں رکھا اور پھر وہ شیشے کی بھی پھر روشنی ہے جس کی وجہ سے وہ روشنی پھیل رہی ہے پھر آپ نے اس کو ایک تاکچے میں انچی جگہ پہ اس چراغ کو رکھا جہاں سے روشنی دور دور تک جا رہی ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے روشنی کی مثال بیان کی ہے انتہائی روشنی کی ماضی میں کسی کو سمجھانے کے لیے فرمایے وہ تیل زیتون کا تیل جو کہ اس چراغ میں جل رہا ہے اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اگر اس کو آگنے نہ بھی چھوا ہو تو وہ خود ہی بھڑکنے کو تیار ہے جیسے پیٹرل نور و نالا نور تو یہ نور کی اوپر نور ہے یعنی بندہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو نور دیتے ہیں ایک نور نور وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یہ قرآن مجید کا نور اور ایک نور نور فطرت ہے اس کے اپنے اندر کا نور ہے اس کی فطرت صالح ہے اس کی فطرت جو ہے وہ قرپ نہیں ہوئی جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اپنی فطرت کی اوپر قائم ہے تو یہ دو نور جمع ہو جاتے ہیں بندہ مومن کے لیے جس کی وجہ سے اس کا سینہ جو ہے وہ ایمان کے نور سے بھر جاتا ہے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی دعوت رکھی تو فوراں ایمان لے آئے کوئی question answering نہیں ہوئی کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ہچکے چاٹ محسوس نہیں ہوئی وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ تمام باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہیں وہ اپنے اس سے پہلے سوچ کے مطابق اپنی ازادانہ سوچ کی روشنی میں ان باتوں تک پہنچ چکے تھے وہ ہی کنکلیاں نکال چکے تھے کہ یہ ہونا چاہیے معاشرے میں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس سے یہ ظلم و ستم ختم ہو ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ یہ ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھ رہے تھے تو گویا اپنے نور فطرت کی روشنی میں فطرت کے نور کی روشنی میں اپنے سال فطرت کی جو ہے وہ اس کی روشنی میں وہ اس بات تک پہنچ چکے تھے کہ بدپرستی نہیں ہونی چاہیے توہید ہونی چاہیے وہی بات اللہ کے رسول نے رکھی لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اللہ بکل شین علیم اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں تیر وے رکو کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے بندوں سے کی ہوئی ایک وعدے کو بیان فرمایا اور وہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لے کے آئیں گے نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ان دو شرائط پر پوری اتر آئے ان دو شرائط کو کوالیفائی کر رہے ہیں ایمان اور عمل صالح اس کو ہم زمین کا اقتدار عطا فرمائیں گے زمین کا جانشین بنے زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے کے آئے انہوں نے نیک عمل کیے لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْلَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ ان کو لازمان زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے زمین کا جانشین بنائیں گے جیسا اس سے پہلے لوگوں کو اللہ نے زمین کا جانشین بنایا وَلَا يُمَقِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَ ذَا لَهُمْ اور جو ان کا دین ہے جس کو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا دین اسلام اس کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر تمکن مضبوطی عطا کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ سر بلندی عطا کریں گے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْبَادِ خَوْفِمْ اَمْنَا اور ان کے اوپر جو خوف کی کیفیت ہے دشمنوں کی کافروں کی طرف سے خوف کی کیفیت ہے کہ وہ ہمیں مار دیں گے ختم کر دیں گے وہ چک کے لے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو امن میں بدل دیں گے وَلَا يُشْرِقُونَ عَبِي شَيْهَا اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کریں گے تو وہ توحید کا نظام قائم کریں گے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے وَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَرِقُ فَأُولَائِكَ وَمُلْ فَاسِقُونَ اور اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو وہی لوگ ہیں جو کہ فاسق و فاجر ہوں گے تو گوئے کہ خلافت اللہ کی طرف سے ایک وعدہ بھی ہے اگر ہم دو چیزوں کو جو ہے وہ ثابت کر کے دکھا دیں اللہ کے لئے اس کے بعد اللہ سواجل نے وہی معاشرتی زندگی خاندانی زندگی کے حوالے سے کچھ ہدایات دی ہیں خاص اور پہ اولاد کے حوالے سے کہ کب اسے پیرنٹس کے پاس جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے اصل میں ہوا یہ بھی کہ ایک صحابی ماز روایات میں حرط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کہیں تخلیے میں تھے خلوت میں تھے جیسا کہ میاں بی بی کا معاملہ ہوتا ہے اور ایسے میں جو ہے وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کی اولاد جو ہے وہ ان کے پاس داخل ہوئے اور انہیں اس حالت میں دیکھ لیا جس حالت میں انہیں اپنے والدین کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس پہ اللہ عز و جل نے یہ حکمات نازل فرمائے یا ایواللہ دین آمنوا لیستعد انکم اللہ دین ملکت ایمانکم اہل ایمان جو تمہارے غلام ہیں غلام بھی اس وقت گھر کا ایک فرد شمار ہوتے تھے فیملی ممبر شمار ہوتے تھے تو کہا گیا کہ جو تو تمہارے غلام ہیں انہیں تمہارے پاس داخل ہونے سے پہلے تم سے اجازت لینی چاہیے والدین لم یبلغ الحلمہ منکم ثلاث مرات اور اسی طرح تمہاری وہ اولاد کہ جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ان کو بھی تمہارے پاس آنے سے پہلے تم سے اجازت لینی چاہیے ثلاث مرات تین مرتبہ یعنی دن میں تین مقامات ایسے ہیں یا تین اوقات ایسے ہیں کہ جب تمہارے پاس تمہارے ملازم یا تمہارے غلام تمہاری ملازمہ یا تمہارے جو نبال اولاد ہے وہ تمہارے پاس آئے تو تین اوقات میں وہ تم سے اجازت لے کے آئے من قبل صلاح الفجر ایک تو فجر سے پہلے وحین تداؤن خیابکم من الظہیرہ اور ایک زہر دوپیر کے وقت جبکہ تم اپنے اضافی کپڑے اتار رکھتے ہو بعض اوقات گرمی کی وجہ سے بعض اوقات میاں بیوی کے اپنے معاملات کی وجہ سے من بعد صلاح سے عشاء اور اسی طرح رات کے بعد عشاء کے بعد کا وقت تو یہ تین اوقات ایسے ہیں سلاس و عورات اللہ کم جو تمہارے لئے پردے کے اوقات ہیں تو ان میں جو ہے تمہاری نبال اولاد کو اور اسی طرح سے تمہارے جو غلام ہیں تیاری بات ہے غلام سے انسان نے کام لینا ہوتا ہے ان کا آنا جانا رہتا ہے جیسے گھر کی ملازمہ ہے اب اس نے گھر میں چھے گھنٹے کام کرنا ہے اگر وہ فل ٹائم ملازمہ ہے تو ایسے میں ہر وقت اس کے لئے اجازت لینا ممکن نہیں ہوتا اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ والدائن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ہر وقت اجازت لینا ممکن نہیں ہوتا تو ان دو کو جو ہے وہ کہا گیا کہ تین اوقات میں تو یہ اجازت لے کے آئیں بقیہ اوقات میں پھر تم خود احتیاط کرو اس کے بعد اگلی آیات کے اندر چودھویں رکو میں اللہ سو جل نے پردے کے احکامات کے حوالے سے خاص سور پہ کچھ رعائد دی ہے بوڑی خواتین کو فرمایا اور بوڑی عورتیں جو نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں نکاح کی عمر گزار چکی ہیں سنی یاز سے آگے گزر چکی ہیں جن کے منسز یا جن کو ٹائم پیریر جو آنا بند ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنا اضافی کپڑا اتار رکھیں یعنی اگر وہ نکاح بغیرہ نہ بھی کریں بوڑی خواتین تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے ان کے لئے لازم نہیں ہے غیر متبر جاتم بزینہ لیکن یہ بوڑی خواتین پھر میک اپ کر کے بند سور کے باہر نہ نکلیں مہین استعافی فنا خیر اللہ ہننا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس رعائد سے فائدہ نہ اٹھائیں اور نکاح بغیرہ کر کے باہر نکلیں تو ان کے لئے بہت بہتر ہے لیکن یہ اللہ نے ان کے لئے رعائد رکھی ہے گویا کہ بڑھاپے کے ساتھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے پردے کے حکامات میں واللہ السمیعن علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا اس کے بعد سورہ فرقان ہے تو سورہ فرقان کے شروع میں وہی جو کافروں کے یا مشرقین مکہ کے یا قراش مکہ کے عام طور پر اترازات تھے انہیں اترازات میں سے جو بڑے اترازات تھے ان کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ کیسا رسول ہے انسانوں کی طرح کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے مارکٹس میں بھی جاتا ہے اللہ کے رسول دعوت تبلیغ کیلئے جاتے تھے بازاروں میں جاتے تھے اس کے طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو لوگوں کو ڈرارا ہوتا بھئی یہ رسول ہے اس پر ایمان لیا اگر نہیں ایمان لاؤگے تو میں تمہاری گردن مرود دوں گا تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے یا اس رسول کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اور ظالم یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ تم اگر پیروی کروگے اس رسول کی تو تم ایک ایسے شخص کی پیروی کروگے جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے ماذ اللہ وہ کبھی کہتے تھے کہ آپ کے اوپر جنات آتے ہیں کبھی ماذ اللہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے گویا کہ آپ کے بارے میں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے تا منفی پروپوگنڈا تاکہ لوگوں کو آپ سے دور رکھا جائے سادہ لوگوں کو دور رکھا جائے تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ چلاک تھے ان کے سردار تھے چودری تھے وڈیرے تھے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالی بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اگر اللہ تعالی چاہے تو جن چیزوں کا یہ کہہ رہے ہیں ان سے بہت بہتر آپ کو عطا کر دے ایک فرشتہ کیا کئی فرشتے اللہ آپ کے ساتھ لگا دے ایک باقیا کئی بغات اللہ تعالی آپ کے لئے پیدا کر دے جنات انتجری منتخت اللہ تعالی ایسے بغات اللہ تعالی آپ کے لئے بنا دے جن کے دامن میں نہریں بھی بہتی ہوں یا جا اللہ کا قصورہ اللہ تعالی آپ کے لئے محلات بڑے بڑے تعمیر کر دے لیکن اللہ تعالی نے اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ایمان پر مجبور نہیں کرنا ہے اللہ تعالی نے ان کے لئے حالات ایسے رکھے ہیں تاکہ ایمان ان کے لئے ایک آپشن کے طور پر باقی رہے ایمان کے اوپر یہ مجبور نہ ہو جائیں کیونکہ اگر یہ مجبور ہو جائیں تو پھر یہ آزمائش نہیں ہے پھر آخرت میں جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ کس چیز کیا ہے بلکذب ابو بسا بلکہ یہ ظالم جو ہے یہ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں اور جس نے آخرت کو جھٹلایا تو ہم نے اس کے لئے بڑھکیتی ہوئی جہنم کو تیار کر رکھا ہے بڑھکیتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں گے سنیں گے اللہ تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کی تفیق عطا فرمائے صدق اللہ علیہ وسلم زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے for donation account number 0592929131 002741 branch code 0727 account title حافظ شفیق الرحمن mcb